بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی وہ کون سی عادتیں ہیں جو انسان کے دماغ کو کمزور کرتی ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو انسان ان چار عادتوں کو اپناتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے پہلی عادت بار بار تیز آوازیں سنتا ہو یا بار بار زور زور سے بات کرتا ہو دوسری عادت کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتا ہو جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہو تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے تیسری عادت ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے جو انسان جسمانی کام نہیں کرتا سارا سارا دن لیٹا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے تو یوں اس کا دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے اور چوتھی عادت جس سے دماغ کمزور ہوتا ہے وہ سیکھنے کی جستجو کو چھوڑنا ہے جو انسان سیکھنے کی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ آ گیا تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ طاقت جو اللہ نے دماغ کو بکشی ہے اس سے وہ دن بہ دن محروم ہونے لگتا ہے اے شخص اگر اپنے دماغ کو تیز بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ کی صلاحیتیں بہتر سے بہترین ہونے لگیں تو ان چار عادتوں سے دور رہنا اللہ تمہارے دماغ کو تیز اور ہر بیماری سے دور رکھے گا ان چار عادت میں سے کون سی عادت آپ میں موجود ہے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے جادو یا نظر بد کی وجہ سے دماغی کمزوری ہے یا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے جو آپ کے دماغ کو کمزور کر رہی ہے تو اس کا باقاعدہ روحانی لاج بھی آپ ہم سے ان نمبر پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں شفا اللہ کے کرم سے فوری اور یقینی ہوگی انشاءاللہ 03093512525